اینڈیا 360 میں آج کیا ہے چین میں بڑھ رہے کورونا کا 360 ڈگری وشلیشن بتائیں گے کیوں کورونا کی مار سے چین ہو رہا ہے لاچار ساتھی کریں گے وشلیشن یوکرین میں روس کے یدھ کا وشلیشن بتائیں گے کیا آخر باتچیت کے بیچ بمباری جاری رکھنے کے پیچھے کیا ہے پوتن کا مائنڈ گیم اور کریں گے چرچہ کیا آخر ہولی سے پہلے کیوں بڑھ رہا ہے گرمی کا ستم کیا کریں کیا نہ کریں اور ہولی کے بعد شہر بازار میں کہاں دیکھے گی ہریالی رنگ کیا ہوں گے شہر باز بازار کے ان سب پر کریں گے بستار سے چلچہ لیکن اب فٹا فٹ ہیڈلائنز پر ایک نظر Zee Business کومینا درشکوں کا بھرپور پیار سترہ مہینے بعد آئی بارک ریٹنگ میں سبھی ہندی انگریزی بزنیس چینلز میں قریب 60% مارکٹ شہر کے ساتھ Zee Business بنا نمبر ون دنیا بھر میں ایک بار پھر بڑھنے لگے ہیں کورونا کے معاملے چین نے دو شہروں میں لگایا لوگ ڈاؤن یوروپ میں بھرنے لگے اسپتال انڈیا 360 میں کریں گے وچلیشن پڑوس میں بڑھتے کورونا سے بھارت کو کتنا خطرہ پڑوسی دیش چین میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کی بھی سواس سیونٹری نے بلائی آئی لیول میٹنگ کورونا کے حالاتوں کا لیا جائزہ جینوم سیکنسنگ بڑھانے پر دیا زور یوکرین میں بائیس دنوں سے جاری ہے جنگ روس نے کہا بات چیت جاری لیکن شانتی سمجھوتی کی بات غلط یوکرین نے امریکہ سے مانگی مدد روس کے راشتپتی بلادمر پوتین کو بائیڈن نے بتایا یدھا پرادی یوکرین بولا آتنگ کی دیش گھوشت ہو روس انیس مارچ کو بھارت دورے پر آئیں گے جاپان کے پردان منتری فومی اور کشیدہ دیپکشے سنبندھوں پر رہے گا زور ہوگی بات چیت شاندار تیزی کے ساتھ بازار بند نفٹی تین سو انکوں سے زیادہ اچھل کر سترہ آزار تین سو کے پاس بند سینسیکس میں ایک ہزار انکوں کا اچھال سبھی سیکٹورل انڈائسز میں ہری آلی ڈالر کے مقابلے روپے میں اچھال ڈالر کی قیمت دو ہفتے میں پہلی بار چیتر روپے کی نیچے آئی پنجاب سے برشتہ چار مٹائیں گے سی ایم بھگبانت بان 23 مارچ کو جاری کریں گے انٹی کرپشن ہیلپ لائن ڈیپیندرہوڈا کو جلد مل سکتی ہے ہریانہ کانگریس کی کمان راہول گاندی سے ملے اسنتوشت گھٹ کے نیتا بھوپیندرہوڈا اور ہولی سے پہلے رنگوں کی جشٹ میں ڈوبا مطھورا ورندہ ون بریج کی ہولی کھیلنے بھاری سنچہ میں جھٹے سیلان ڈی بیزنس کے ساتھ خوشیوں کے رنگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے جو ڈی بیزنس کے تمام درشک ہے ان سب کے لیے بہت خوشی کا دین ہے پورے سترہ مہینوں بعد جب اب پھر سے بارک کی ٹی آر پی ریٹنگز آنی شروع ہے تو اس ٹی آر پی ریٹنگز پہ آپ کے پیار اور وشواس کی لگی ہے بھرپور موہر جہاں آپ کا پسندیدہ چینل زی بیزنس 60% کے مارکٹ شیر کے ساتھ نمبر ون ہے اور اس کے لیے آپ سب کو بہت 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 بڑھائی جہاں زی بیزنس دیش میں بیزنس نیوز چینلز کی دنیا میں بھروسے کا سب سے بڑا پرتیق بنا ہوا ہے سترہ مہینے بعد جاری بارک ریٹنگز میں زی بیزنس نے صرف ہندی ہی نہیں بلکہ انگریزی بیزنس چینلز کو بھی پیچھے چھوڑ کر نمبر ون کا ستھان حاصل کیا ہے زی بیزنس پر درشکوں کا ایک طرفہ بھروسہ کا اندازہ آپ ریٹنگ سے لگائیے باق ریٹنگز کے مطابق زی بیزنس کی ٹی آر پی 69.7% یعنی 60% رہی جبکہ بزنس سیگمنٹ کے باقی سب ہی ہندی اور انگریزی چینلز کو ملا دیں تو یہ رہی صرف 40% یعنی باقی سب ہی چینلز مل کر بھی زی بیزنس کی ٹی آر پی سے کافی پیچھے رہے تازہ ریٹنگز کے مطابق زی بیزنس کا 80% یعنی ایوریج ٹائم سپین پرتی ویور 30 منٹ سے زیادہ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ درشک زی بیزنس دیکھنے کے لیے صرف آتے ہی نہیں ہیں بلکہ سب سے زیادہ سمیں بھی زی بیزنس پر ہی گزارتے ہیں خولی کا ٹیوہار ہے چہرے پر خوشیہ ہے اور آپ سب کا پیار اس وقت آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے جہاں پورے سترہ مہینوں بعد جب اب پھر سے بارک کی ٹی آر پی ریٹنگز آنی شروع ہے تو اس ٹی آر پی ریٹنگز پہ آپ کے پیار اور وشواس کی لگی ہے بھرپور مہر جہاں زی بیزنس سترہ مہینے بعد آئی اس ٹی آر پی میں انڈسپیٹڈ نمبر ون ہے زی بیزنس نہیں آپ نمبر ون ہیں اور ہر آدمی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک پسند ہوتی ہے ایک کلاس ہوتی ہے اور آپ جب سب سے بہترین کلاس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی کلاس میں شامل ہوتا ہے ایسے میں آپ کا پسندیدہ چینل زی بیزنس بہت بہت دھنیو آج بھی کیونکہ آپ کی ویجے سے نمبر ون ہے دیپ آپ کو ہماری پوری ٹیم کو اور ہمارے سبی درشکوں کو بہت بہت دیروں بڑھائیاں اور بہت بہت دھنیو آج بھی چلیے اور اب شروع کرتے ہیں کفر سٹوریز ایک طرف دنیا روس اور یوکرین کے بھی جنگ سے بدلتے ویشوک حالاتوں سے جوج رہی ہے تو وہی دوسری طرف کورونا کی مار ایک بار پھر تیز ہو رہی ہے دنیا بھر میں کورونا کے معاملے پھر تیزی سے بڑھنے لگے ہیں بیتے دن یعنی سولہ مارچ کو دنیا بھر میں قریب 22 لاکھ اور تیس ہزار نئے معاملے سامنے آئے اس دوران قریب سات ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے چین میں جہاں کئی جگہوں پر لوگ ڈاؤن لگا دیا آ گیا ہے وہیں یوروپ میں اب ہسپٹلز بھرنے لگے ہیں WHO نے پوری دنیا کو سترک رہنے کے لیے کہا ہے ہدایت دی ہے کہ اگر سابدھانی نہیں بڑھتی تو حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں دیش میں بھلے ہی کورونا کابو ہوتا دکھ رہا ہو لیکن پڑوسی راج چین میں ایک بار پھر حالات بے کابو ہو گئے ہیں سرگاری آنکھوں کے مطابق ہر دن تین ہزار کے قریب ماملے سامنے آ رہے ہیں لیکن وشش اگیوں کا کہنا ہے یہ واسطوں میں یہ آنکھڑے کہیں زیادہ ہیں جسے چین لگا تار چھپا رہا ہے بڑھتے کورونا کیسوں کے چلتے چین نے کئی راجوں میں لاؤگ ڈاؤن بھی لگا دیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چین نے زیرو کوویڈ پولیسی کے تحت پانچ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے چین ہی نہیں بلکہ ہانگ کانگ، دکشن کوریا سمیت افریقی اور یورپیہ دیشوں میں بھی کرونا کے ماملے بڑھنے لگے ہیں WHO کے مطابق بیتے ایک ہفتے میں دنیا بھر میں کرونا کے ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں جو پچھلے ہفتے کے مقابلے آٹھ فیصد زیادہ ہیں چین اور دکشن کوریا میں کرونا کے ماملوں میں 25 فیصدی کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور موتیں 27 فیصدی تک بڑھ گئی ہیں افریقہ میں بھی نئے ماملوں میں 12 فیصدی اور موتوں میں 14 فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے جبکہ یورپ میں نئے ماملے 2 فیصدی تک بڑھ گئے ہیں حالانکہ یورپ میں موتوں کا ہکڑا ستھر بنا ہوا ہے چین میں کرونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ بھارت سرکار نے بھی alert جاری کر دیا ہے کیندری سواستے منتری منسوک منڈاویا نے ایک ہائی لیول میٹنگ کر ادھکاریوں کو سرولانس اور جینوم سیکوینسنگ بڑھانے کے نردیش دیئے ہیں جانکاروں کے مطابق اگر حالات نہیں سودھ رہے تو آنے والے دنوں میں بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی کورونا کی نئی لہر آ سکتی ہے بیورو رپو زی میڈیا اور ادھر ہم ہم اپنے دیش کی بات کریں تو دیش میں کورونا کے معاملوں میں لگاتار گرابر دیکھنے کو مل رہی ہے تھوڑی رہت بھری خبر ہمارے لیے پچھلے چوبیس گھنٹے کے بیتر دو ہزار پانسو انتالیس نئے سنکرمیت مریض ملے ہیں ساٹھ مریضوں نے علاج کے طور پر دم بھی توڑا ہے چار ہزار چار سو اکیانوے مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی لوٹے ہیں کل ایکٹیو کیسوں کی بات کریں تو دیش میں اب تیس ہزار ساتھو دنیانوے مریضوں کا عراج ابھی چل رہا ہے ویکسینیشن کی بات کریں چوبیس گھنٹے میں سترہ لاکھ چیاسی ہزار لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے اب ویکسین کا کل آکڑا ایک ارب اسی کروڑ کے پار جا چکا ہے اور چرچہ کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں ڈلی کوویٹ کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر سمیت بھاٹی ڈاکٹر بھاٹی بہت بہت سواکت ہے سر آپ کا یہ جو چائنہ سے خبریں مل رہی ہیں اور یوروپ کے کچھ دیشوں سے خبریں جو مل رہی ہیں اس سرچ کو کس طرح سے دیکھا جائے سر اور کیا ہمارے لیے کوئی سترک alert خطرے کی گھنٹی والی کوئی بات بلکل دیکھیں ابھی پچھلے کچھ دنوں سے سپیسیفکلی لوگ زیادہ تر اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں کی چائنہ کے اندر جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں تو ایک اسمنجس کا تھوڑا سا ماحول ہے ابھی فیلال ہم بات کریں تو دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے جیسے شروع سے بھارت کی جو رن نیتی رہی ہے کہ ہمیں alert رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے ہم شروع سے بات کریں جب ہم تھرڈ اپ کا جو تھرڈ ویو تھا اومی کرون کے سمیے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ پینک نہیں کرنا ہے سترک ضرور رہنا ہے فیلال ابھی بات کریں کنڈیشن کی تو بھارت میں ستیتھی اس طرح سے بیلنسڈ ہے اور اگر ہم بات کریں چائنہ کے بھی تو چائنہ کے جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چائنہ میں سب سے پہلے شروعات ہوئی تھی کوویڈ کی دوزار انیس کے اندر اس کے بعد چائنہ کے اندر ویکسینیشن ڈرائیو ٹھیک تھاک رہی ہے وہاں پر جو ویکسین لگی تھی دو طرح کی وہ دونوں ہی ایکٹیویٹیڈ وائرس والی جو ویکسین تھی نشت طور پر کافی سمیں ہو گیا ویکسینیشن ہوئے بھی تو جو آپ کی نیچرل ایمیونیٹی اور جو ویکسینیشن ایکوائرڈ ایمیونیٹی ہے وہ دونوں ہی ڈیکلائن ہوتی ہے تو ایک تو یہ بھی کارن ہے کہ جو ہے وہاں پر رینفیکشن کی کیسز بڑھ رہے ہیں اور بھی سب بڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ کارن ہو سکتے ہیں فیلال ابھی ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا بہت زیادہ آویلیبل نہیں ہے بڑھ سب سے زیادہ مہتپون ہو جاتے ہیں کہیں بھی کسی بھی دیش کے اندر کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ منیٹر کرنا ضروری ہے کہ کیا ہسپیٹلائیجیشن بھی ساتھ کی ساتھ بڑھ رہا ہے کی نہیں یا مرتدر بھی ساتھ کی ساتھ بڑھ رہی ہے کی نہیں یا کوئی نئی طرح کا ویریانٹ آیا ہے جو سب سے مہتپون اور اس کے علاوہ ری انفیکشن جن لوگوں کو پہلے ہو چکا دوبارہ کیا انہی کو ہو رہا ہے جن کو ویکسین لگ گئی ہے ان کو دوبارہ سے ہو رہا ہے کیا وہ پی سی آر کے اندر ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں اس طرح کا کوئی بھی ڈیٹا ابھی فیلال ہم لوگوں کے پاس آویلیبل نہیں ہے نہ تو چائنا سے اس طرح کا کوئی ڈیٹا آیا ہے یا جو چائنا کی نیبرین کنٹریز ہے جہاں پر کیسز بڑھ رہے ہیں ابھی اس طرح کی کوئی فیلال انفرمیشن نہیں ہے اور کس طرح کا سرج ہے یہ کیا کوئی نیا ویرینٹ چائنا میں ہے یا کوئی پرانا ہی ہے اس بارے میں کوئی خبر سر ہاں بالکل بالکل دیکھیں جس طرح سے ابھی کچھ انیشیل ڈیٹا اور انیشیلی جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ ہمارا جو اومیکرون ویرینٹ تھا جس کی وجہ سے بھارت کے اندر بھی اور انہیں دیشوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا یو ایس یو کے کے اندر بھی کافی سرج آئی تھی جس جو تھرڈ ویو کا کارنٹ بنا تھا بھارت کے اندر اومیکرون ویرینٹ اومیکرون کا ہی ایک سب ویرینٹ سب لینی ایج بی اے پوائنٹ ٹو جس کی وجہ سے ابھی فیلال مانا جا رہا ہے کہ کیسز وہاں پر بڑھ رہے ہیں جو کی کافی زیادہ ٹرانس میسی ایبل تھا کافی زیادہ سنکرامک تھا جیسا ہم نے بھارت میں بھی دیکھا پر وہ بہت زیادہ لیتھل نہیں تھا گھاتک نہیں تھا بٹھا کیسز کافی زیادہ بڑھ رہے تھے جس کی آر نوٹ ویلیو کافی زیادہ تھی ایک انسان کافی لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے بٹ وہاں پر تھوڑا سا اس طرح کی کچھ انفرمیشن پر آ رہی ہے کہ جو لوگ کافی زیادہ نیگٹیو والے ہیں وہ بھی کورنٹائن ہے شاید یہ ان کی رن نیٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس طرح کا ویریانٹ ہو جو رٹی پی سی آر ٹیسٹ کے اندر ڈیٹیکٹ نہ ہو رہا ہو بٹ یہ سبھی اٹھ کلے ہیں جب تک ہم لوگ کے پاس سائنٹیفک ڈیٹا نہیں آئے گا تب تک کہنا کہ کوئی نیا ویریانٹ ہے کی نہیں یہ ابھی فیلال مشکل ہوگا اس وجہ سے بھارت میں بھی جو زینوم سیکوینسنگ ہے وہ کافی تیجی سے چلتی ہے جتنے بھی ہمارے جو پوزیٹیو کیسز ابھی بھی آتے ہیں ابھی حالانکہ پوزیٹیوٹی ریٹ بہت ہی کم ہے پھر بھی جو پوزیٹیو کیس آتے ہیں ان کا ہم زینوم سیکوینسنگ کرتے ہیں اور اس پہ کافی نظر رکھی جاتی کہ کوئی نئی طرح کا ویریانٹ تو نہیں آرہا فیلال ایسی نئی ویریانٹ آنے کی خبر بھارت میں تو نہیں ہے اور ایک سر بھارت کے نظریے سے لیکن جو کوویڈ نائنٹین جو بھارت کا جو ورکنگ گروپ ہے اینٹی اے جی آئی اس کے جو چیئرمن ہے ڈاکٹر این کی ارورا سر ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فور گرانٹیڈ مت لیجیے کیونکہ نئی نئی ویریانٹ کبھی بھی آ سکتے ہیں اور یہ سوہاو ہے تو ان کی بات کو تھوڑا سا ہمیں سٹرکٹلی لینا پڑے گا لائٹلی کتہ ہی نہ لیں بلکل بلکل دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سترکتہ ضرور برتنی ہمیں الٹ ضرور رہنا ہے پینک کی بات کبھی بھی نہیں کی ہے سرکار کی طرف سے بھی کبھی پینک ہونے کے بات نہیں ہے یہ ہاں پر نشتر طور پہ ہمیں الٹ ضرور رہنا ہے جیسا دیکھیں اس میں ایک چیز ہمیں سمجھنے والی بات ہے جیسا ہم نے اومکرون کے سمجھے میں بھی دیکھا تھا کہ اگر بہت زیادہ ہائیلی ٹرانس میسی ایبل ویریانٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹریول رسٹکشن رکھنے کی ضرورت ہے پر ہسپیٹلائیڈیشن ریٹ بڑھ رہا ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ضروری ہے اور ساتھ کے ساتھ فیلال ابھی ہم لوگوں کو سٹیپ اس طرح سے لینے چاہیے کہ ہماری جو کو موربڈ والے لوگ ہیں تو وہ اپنا جو پرکوشن ڈوز وہ ویکسینیٹ ضرور کرا لیں حالانکہ ابھی جو ہمارا پرکوشن ڈوز وہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو سکسٹی ایئر اب سولہ مارچ سے جو ساٹھ سال کے ہیں ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا کو موربڈ سیٹیفیکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ایک تو ان کو اپنے آپ کو وہ ویکسین لگوا لینی ضروری ہے کیونکہ کچھ سمیں کے بعد جو ویکسینیشن کی ایفکیسی ہے وہ بھی ڈکلائن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑے سمیں کے بعد جیسے ہمارا چرنبت طریقے سے بھارت میں بہت اچھی طرح سے ویکسینیشن چل رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کچھ سمیں کے بعد ابھی جو باقی بھی چالیس یا پیتالیس سال کے بعد کا ایج گروپ ہے جن کو کوئی انہے کو موربڈ ہے جیسے کی ڈائیبیٹیز یا انہے کوئی گمبیر بیماریاں تو ان کو بھی ووسٹر ڈوز لگنا پھر صحبھاوک طور پر آگے ضروری ہوگا زینوم سیکوینسی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر بلکل ایک دم نظر ہے کہ کوئی بھی نیا ویرینٹ آئے گا تو اس کو تبھی کی تبھی سپریڈ ہونے سے روکا جائے گا اور اب اس کو کوویڈ کو آئے وے کافی سمیں ہو گیا لگ بک دو سال سے زیادہ حدیق ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں کی جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہے ایس او پیز وہ سب بھی بنی ہوئی ہے اور کافی ہر تک جو ہے کوویڈ کے بارے میں جانکاری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی سیچویشن کے لیے ہم تیار ہیں بچ سب سے زیادہ ضروری ہے جیسا کہ ہم نے بتایا اور جیسے ڈکٹر اینکی ارودا نے بھی بتایا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ ہمیں اس کو ایسے ہی گرینٹیڈ فور گرینٹیڈ نہیں لینا ہے الٹ ضرور رہنا ہے ہاں پینک نہیں کرنا ہے بلکل پینک کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں لیکن چائنا جو مین لینڈ چائنا اور ہانگ کانگ میں جس طرح کے کنسرن ٹرگر ہوئے ہیں ان سے سوابھاوی کروپ سے سترک ضرور رہنا ہے اور یہ جو چائنا کی زیرو ٹولرنس سٹرٹیجی ہے جو یہ نیا سٹیلتھ اومیکرون جسے کہا جا رہا ہے اس کی پرکشہ ضرور لے گا حالانکہ ایک اچھی بات فی الحال یہ ہے کہ موت کی خبر ابھی زیادہ تر کئی نہیں آئی ہے چائے وہ چائنا مین لینڈ میں ہو یا پھر کچھ دوسری جگہوں پر تو بہت زیادہ موتیں ہو رہی ہوں ایسا بھی نہیں ہے تو ایک اچھی خبر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں بہرحال سترک ضرور رہنا ہے اپنی سرکشہ ہمیں اپنے ہاتھ میں اور اپنی ذمہ داری سے نبھانی ہے بہت بہت شکریہ بھاٹی سر آپ نے وقت نکالا ہمارے درشکوں کے لئے اس مہتفون مدھے پر چاہتے ہیں تینکیو اور اب کچھ خبریں روس اور یوکرین یدھ کی روس اور یوکرین کے بیچ لگاتار 22 دن بھی جنگ جاری ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ میں صرف یوکرین میں روس کی بمباری بڑھ رہی ہے بلکہ دونوں دیشوں کے بیچ تلخیاں بھی تیز ہو رہی ہیں اس بیچ یدھ پر اپ ڈیٹ کی بات کریں تو انتراشتری عدالت نے روس کو یوکرین پر ترنت حملے بند کرنے کا عدیش دیا ہے لیکن روس ہے کہ اس کے کانوں میں جنگ تک نہیں رہیں گے یوکرین کے کئی علاقوں پر روس کے حملے لگاتار جاری ہیں ایک طرف روس کی بمباری تو دوسری طرف وہ بات چیت کر رہا ہے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شانتی سمجھوتے پر سہمتی کے لیے پورا زور لگا رہا ہے وہ یوکرین نے پھر صاف کیا ہے کہ وہ اپنے کشیتری یا کھنڈتا کو بنایا رکھے گا کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا یوکرین کی طرف سے ایک بار پھر یوکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرنے کی مانگ اٹھائی جاری ہے زیلنسکی نے روس کو آتنکی دیش گھوشت کرنے کی مانگ اٹھائی ہے سنکٹ کے بیچ چھے دیشوں نے یوکرین میں مانویہ ستھتی پر چرچہ کرنے کے لیے یوینس سی میں آپاد کالین بیٹھے بلائی ہے روس کے حملے کے بعد یوکرین سے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ دوسرے دیشوں میں شورن لے چکے ہیں یوکرین پر روس کے حملے کا آج 22 دن ہے اور 22 دن تک آتے آتے امریکہ نے روس کے راشپتی بلادمیر پوتین کو یدھ ابرادی گھوشت کر دیا ہے وہیں موسکو نے امریکہ کے بیان پر کڑی آپتی زائر کی یوکرین پر روسی حملہ جاری ہے دن با دن شہر تباہ ہوتے چاہ رہی ہیں سپیچ روس پر دباب بڑھانے کے مقصد سے امریکی سینیٹ نے راشپتی بلادمیر پوتین کو یدھ ابرادی ماننے والے ایک پرستاف کو سر سممتی سے پارت کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کے پریس سچیف جین ساکھی نے کہا ایک بائرین دل سے بول رہے تھے پریس سچیف کے مطابق پوتین ایک یدھ ابرادی اور ان کے خلاف جانچ کے پرتریہ شروع کی جائے وہیں دوسری طرف بلادمیر پوتین نے کہا کہ روس یوکرین کے ساتھ تین مدوں پر باتشت کرنے کے لئے سیار تھا اور اب بھی تیار ہے روس کی سینا نے بیتی چوبیس فروری کو یوکرین پر حملہ کر دیا تھا تب سے اب تک یوکرین کی سینا آکرمن کاریوں کا جم کر مقابلہ کر رہی ہے اس بیش یوکرین کے مطابق راشتر پتی پتی کو ید پر گھوشت کرنا سوئی کار نہیں کیا جا سکتا جو کی اکشم میں بیان بازی ہے چاروں طرف سے لگ رہے پرتی بندوں کا جواب دیتے ہوئے پتی نے کہا ہے کہ روس ہر مسئی بہر نکل چاہتا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا پوری دنیا روس اور یوکرین کے بی جنگ ختم ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے لیکن شاید روس کے راش شپتی بلاد میر پتن کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یوکرین پر ید اور باشیت کے بہانے مائن گیم کھیل رہے ہیں خبر یہ ہے کہ ان کے جنگی ایجنڈے میں صرف یوکرین ہی نہیں کئی اور دیش بھی ہیں وہ دیش جو کبھی سوویت روس کا حصہ ہوا کرتے تھے آخر کیا چل رہا ہے پتن کے دماغ میں دیکھئے آسمان میں گرچتے لڑا کو بیمان شول برساتی مسائلیں سڑکوں پر کہرام مچاتے ٹینک اور دھیرے دھیرے کھنڈہر بنتے یوکرین کے شہر پوری دنیا تباہی کی یہ تصویریں بیبسی کے ساتھ دیکھ رہی ہے کسی میں روس کو روکنے کی حمد تک نہیں نیٹو نے بھی صرف بیان بازی سے کام چلا لیا اور اس کی کمزوری بھاپ چکے پتن ایک نئی جنگ شروع کرنے کی تیاری میں ہے ایسی جنگ جو شروع ہوئی تو ورل وار سے کم پر ختم نہیں ہوگی ایک ٹی وی شو کے دوران ایک روسی ادھکاری نے پتن کی اس منشا کا خلاصہ کر دیا دعویٰ کیا گیا کہ پتن کی پلاننگ صرف یوکرین جیتنے بھر کی نہیں ہے اس کے بعد وہ پڑوس کے لاتویہ لیتوانیا اور اسٹونیا پر بھی قبضہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں سیناتی بڑھا دی ہے روس کو یہ بات اخر رہی ہے اور اس لیے یہ آشنکہ ہے کہ پتن یوکرین کے بعد ان بالٹک دیشوں پر حملہ کر کے ان پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں بیلان روس کے راشترپتی اور پتن کے پک کے ساتھ ہی حملے کی اس پلاننگ کو لیگ کر چکے ہیں سامنے آئے ایک ویڈیو میں وہ میپ کے ذریعے روس کے نئے ٹارگیٹ کی جانکاری دیتے نظر آئے تھے اس میپ میں لیتوانیا اور مول دعویٰ بھی شامل تھے حملے کا سب سے زیادہ خطرہ لیتوانیا پر ہے کیونکہ اس کی سیمائیں بیلاروس سے لگتی ہیں اور بیلاروس میں پتن نے بھاری تیناتی کر رکھی ہے یعنی وہ جب چاہے لیتوانیا پر سبردست زمینی حملہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ بالٹک ساغر کے راستے سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے خطرے کو دیکھتے ہوئے لیتوانیا میں پہلے ہی راشترپتی شاسن لگایا جا چکا ہے یہ شانت اور چھوٹے دیش روس کے نشانے پر کیوں ہیں اس کا جواب ہے نیٹو امریکہ کی اگوائی بالا تیس دیشوں کا وہ گٹ بندھن جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی سینی طاقت بتاتا ہے اس گٹ بندھن کا سیدھا اصول یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایک سدس ی دیش پر حملہ ہوتا ہے تو باقی دیش اس کی مدد کے لیے آگے آئیں گے اور یہ تینوں ہی دیش نیٹو کے سدس ہیں آج ان دیشوں میں نیٹو کی سینائیں تینا تھیں ان کے فائٹر جیٹ لگاتار اُلان بھر رہے ہیں اور یہی روس کو سب سے کیونکہ یہ دیش فوج کے ماملے میں بھلے ہی روس کے آگے کہیں نہ ٹکتے ہوں لیکن ان کے پیچھے نیٹو کی طاقت ہے یعنی اگر پتن کی پلاننگ سچ ہوئی تو یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی سیدھا ورل وار ہی ہوگا بیورو ریپورٹ سی میڈیا اور چوبیس فروری سے یوکرین اور روس کے بھی جنگ جاری ہے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ پولینڈ میں شرن لینے کو مجبور ہونا پڑا ہے اس بیچ ان ریفیوجی کیمپوں میں ماں اور ان کے معصوموں کے ایسی تصویرے سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد سوال اُٹھتا ہے کیا جنگ واقعی ضروری ہے ایک بار ان معصوموں کے چہروں کو دیکھ لیتے شاید یہ جنگ نہ ہوتی اپنی ماں کی باہوں میں یہ معصوم جیسے کھیل رہا ہے اسے پتا بھی نہیں کہ باہر بم دھماکے اور مسائلیں شہر کے شہر تباہ کر رہے ہے کیونکہ اپنے گھروں سے کو سو دور یہ معصوم اپنی ماں کے ساتھ سہی سلامت ایک شنارتھی کیمپ میں رہنے کو مجھپور ہے لیسا ایسے ہی شنارتھیوں میں سے ایک جسے یوکرین چھوڑ پولنڈ کے ریفیوجی کیمپ میں اپنے بچوں کے ساتھ شرن لینی پڑی ہے لیسا پوروی دونیتز کے سلوویاس سے جان بچا کر جیسے تیسے یہاں پہنچی ہیں کیونکہ اب لیسا کا شہر خندر میں تبدیل ہو گیا ہے اور لیسا کو نہیں پتا کی وہ اپنے گھر کبھی پہنچیں گی یا نہیں اسے بات کا سکون ضرور ہے کہ اس کی کی زندگی میں پچھلے 22 دنوں سے نہیں ہے 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ریفیوجی کیامپس میں رہنے کو مجبور ہیں ایسے قریب 30 لاکھ لوگ ہیں جنہیں اپنا گھر بار چھوڑنے کو مجبور ہونا پڑا باہر دھماکوں کا شور ہے لیکن ماسوم کی کلکاریاں اور ماں کا دولار ان بچوں کو وہ سکون دے رہا ہے جس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ جیت جنگ میں کسی کی ہو لیکن انہیں اس بات کی پروہن ہیں یوکرین کے عوديسہ سے یہ لوگ اپنوں کو ودائی دینے آئے ہیں کچھ دیر میں یہاں سے شرنارتیوں کو لے کر ٹرین پولن کے لیے روانہ ہونے والی ہے لیکن کسی کے بھی آسو تھم نہیں رہے دراصل ان لوگوں کے گھر بھی روس کے حملوں کی چپیٹ میں آگئے انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ اگر یہاں سے گئے تو واپس اپنے وطن کب لوٹیں گے شہر شہر دھماکوں کا شور مچا ہے کہیں آگ کی گولے تو کہیں دندناتی مسائل ہیں تو کہیں سڑکوں پر ٹینکوں کا کوحرام مچا ہے روس لگاتار کہہ رہا ہے کہ اس کی لڑائی زیلنسکی کس زد سے ہے اور ان کی زد کے خلاف ہی روس نے مور چا کھولا ہے پیار ریپورٹ زی میڈیا روسی حملے کے بعد یوکرین سے لوٹ رہے لوگوں کے لیے پولینڈ میں دھرم ستھلوں نے بھی دوار کھول دیے ہیں رات کو ٹھہرنے کے لیے مندروں میں انتظام کیے جا رہے ہیں یوکرین سے جو بھی شرن لینے کے لیے آ رہا ہے دیکھ وارسو سے شیوانگی تھاکور کی ریپورٹ یوکرین پر روس کے حملے سے وہاں پر تباہی کے حال ہیں چاروں طرف گولے برس رہے ہیں بیلڈنگ تہس نہس ہو چکی ہیں دیش میں کھانے پینے کی تنگی ہونی شروع ہو گئی ہے اس بڑے سنکٹ میں بھگوان شرک کرشن کے بھکت یوکرین اور بھارتی لوگوں کے لیے پالن ہر بن کر پرکٹ ہوئے ہیں روس یوکرین پولین ڈھنگری سمیت آس پاس کے دیش وں میں اس ملکل اور آپ کو بتا دیں کی اسی مندر میں یوکرین سے جو لوگ آئے ہیں جب کرتن ہوتا ہے تو وہ بھی سہباغی ہوتے ہیں اور کل ملا کر اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہاں کوشش کی جا رہی ہے اور مانوطہ کی ایک مصال پیش کی جا رہی ہے کل رات جاپان بھوکم کے زبردست جھٹکے سے ہیل گیا یہ بھوکم پتنا زبردست تھا کہ لاکھوں گھروں کی بجلی ایک منٹ میں غائب ہو گئی اس ریپورٹ پہ دیکھ کی سے اس بھوکم نے پورا جاپان کی حالت خستہ کر دی اچانک روشن سڑک اندھیرے میں ڈوب گئی یہ نظارہ ہے جاپان کا صرف سڑک ہی نہیں بلکہ یہاں کے 20 لاکھ سے زیادہ گھروں میں اچانک اندھیرہ پسر گیا اور وجہ تھی 7.3 تیورت والا بھوکم رازدھانی ٹوکیو کے نزدیک کنرات آئے بھوکم میں کافی تباہی مچی بھوکم کے چلتے کئی لوگ زکمی ہو گئے ہیں تو کچھ لوگوں کی جان بھی گئی ہے اس بھوکم کی تیورت کا اندازہ اسی بات سے کیسے پورا ریس نو ہن رہ ہے اسی طرح کے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہے ہیں جاپان کے موسم ویبھاگ نے سنانی کی چیتا بنی جاری کی ہے اس بار آیا بھوکم سامانی سے کہیں زیادہ ہے رکٹر سکیل پر اس کی تیورت سات دش پشم نے بتایا گیا ہے پیور ارگو زی میڈیا لون ریکاوری ایجنٹس کے کالے کارنام تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں حال ہی میں گروگرام اور ممبئی میں ریکاوری ایجنٹس نے ساری حدیں پار کر دی لون وصولی کے لیے گراہکوں کے رشتداروں کو اشلیل میسیجز بھیجے کچھ گراہکوں کو لون چکانے کے بعد بھی ان کی تصویروں کو موف کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے دھمکی دے کر وصولی کی گئی حال ہی ایڈی کی ریپورٹ کے آدھار پر ریزر بینک نے ایک کمپنی کا لائسنس بھی رد کیا ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ آخر اس گورک دھندے کو روکا تو روکا کیسے جائے دیکھ ریپورٹ پہلے فون پر لون پھر دھمکی بھری کون اور اس کے بعد جیسے ہی کرونا آیا لوگوں کی نوکریاں گئیں بے روزگاری بڑھی فرزی ایپ سے انسٹینٹ لون باٹنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی لیکن جس نے ایک بار انفرزی ایپ سے انسٹینٹ لون لے لیا مانو اس نے مسیبت مون لے لی جلدی لون پانے کے چکر میں لوگ ان کے جال میں پھنج جاتے ہیں اس میں گراہک سے تین مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آدھار کارڈ اور پین کارڈ کی کوپی لے کر کچھ منٹوں میں لون دے دیا جاتا ہے کئی بار ایسے کاغذات نہ رہنے پر بھی لون دے دیا جاتا ہے کئی بار ایسے ایپ کا کسی بھی بینک یا نبی ایف سی دور دور تک ناتا نہیں ہوتا پہلے سمجھتے ہیں کی کیسے یہ ہفتہ ایسے شروع ہو چاہتا ہے ایک تو انسٹینٹ لون دینے والی کمپنیا سالانہ 36 سے 50 فیز دی بیاج لیتی ہیں اور سمجھ پر کرز نہ چکا پانے پر روزانہ بھاری بھرکم پینلٹی وصولتی ہے کئی بار یہ لون کی رقم کا 50 فیز تک ہوتا ہے 20 سے پیمنٹ میں تیری ہوئی تو پینلٹی اور بیاج جوڑ کر رقم کب دگنی ہوئی پتا بھی نہیں چلتا لون ادائیگی میں دیری کے ساتھ پھر بطمیز اور شوشن کا انتہین سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ممبئی اور گرگرام میں سامنے آئے تازہ ماملوں میں تو ریکووری ایجنٹس نے حدیں ہی پار کر دی ہیں سوشل میڈیا پر بدنامی کے علاوہ گراغ کو زلیل کرنے کے لیے ان کی کانٹیکٹ لسٹ میں شامل سبھی لوگوں کو اشلیل میسج کرنے کی دھمکی بھی دیتے دکھے ہیں کچھ ماملوں میں تو باقاعدہ اشلیل میسج بھیجے ہیں ایکس اوٹشن اور اشلیل پر اتر جانے والی ان فرضی لون باٹنے والی کمپنیوں کے خلاف RBI نے جون 2020 میں نیم بھی جاری کی باد میں اسی ماملے پر ورکنگ گروپ بھی بنائے گیا تھا جس کی ڈرافٹ ریپوٹ آئی ہے اب انتیم نیم آنا باقی ہے ریزر بینک نے بڑھتے سوشن کے ایسے ماملوں پر لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ گراہ کو کبھی بھی KYC دستاویز کی کوپی کسی اجنبی ایجنٹ یا ایپ کو نہیں دینی چاہیے جو لون دینے کے لیے NBFC یا کسی بینک سے جڑانا ہو بھیور رپورٹ Z سالانہ 53% رہی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈیٹا استعمال کرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اور دیش کو دیجکل انڈیا کی محیم یہ ساکار کر رہا ہے رپورٹ کے مطابق 2025 تک سمارٹ پون استعمال کرنے والوں کی سنکھ 60 75% بڑھ جائے 5 سال دیکھیں تو ہر سال قریب 50 سے 53 پرشل ڈیٹا گروہ ہوا ہے انڈیا کے اندر جس کا ڈیزرٹ یہ ہے کہ آج کی طریق میں ایک ایوریج کنزیومر انڈیا کے اندر قریب قریب 17 GB ڈیٹا یوز کرتا ہے پر منت 5G کا ایک بہت بہت مہت پورن یوگدان رہے گا جس کے وجہ سے ہمارے کو ایک نئی اکنومک ویلیو انڈیا میں دکھائی جائے گی دیش کے کئی راجیوں میں گرمی اپنے چرم پر ہے لوگ کے تھپڑوں نے لوگوں کو گھروں میں قید رہنے پر مجبور کر دیا ہے آخر اس سال گرمی کیوں چرم پر ہے اور ابھی سے کیوں بڑھتی دکھ رہی ہے ریپورٹ میں دیکھ ممبئی میں اس بار مارچ کی گرمی نے پچھلے 65 سالوں کا ریکار توڑ دیا ہے ممبئی میں پارا 42 کے پار پہنچ گیا ہے زیاد تر لوگ کا ماننا ہے کہ ممبئی میں اتنی تیز گرمی پہلے محسوس نہیں کی گئی گجرات کے لوگ بھی سورج سے نکلنے والی 41 ڈگری کے ٹورچر کو جھیلنے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں موسیل ویبھاگ نے اورنج الٹ یہاں جاری کیا ہے راجستان میں بھی ریکار توڑ گرمی سے لوگ بیحال ہیں یہاں پارہ 42 کے پار پہنچ گیا ہے دھول بھری آدھی اور لوگ کے تھپڑیوں سے لوگ پریشان ہیں مدھی پردیش میں پارہ 42 کے پار جا چکا ہے گرمی سی رہت پانے کے لیے لوگ جیوز کا سہارا لے رہے موسم ویبھاگ نے دیش کے کچھ حصوں کے لیے ہیٹ ویویو یعنی لوگ کی چیتاونی جاری کی ہے ہیٹ ویویو کا مطلب ہے بھی شنگ گرم ہوای جو بہت پریشانی بھری ہو سکتی ہیں اس سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہر سال گرمی کیوں بڑھ رہی ہے پیڑوں کو لگاتار کاٹ کر بیلڈنگیں منائی جاری ہیں گھروں میں ایسی کا استعمال بڑھ رہا ہے پکی سڑکوں کا وستار تیزی سے ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاپمان بھی اسی رفتار سے بڑھا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا پنجاب کے نئے نئے مخی منتری بھگونت مان نے برشتہ چار ویرودی ہیلپ لائن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو شہید دیوس پر یہ ہیلپ بھگو ہیلپ 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 نمبر ہوگا پورے پنجاب دیوچ جکر کوئی تھوڑی تو رشوت مانگ دا ہے رکارڈنگ جیڑی ہے اس نمبر پہ پیج دیو میں تو آنو گرانٹی دن کہ میرا دفتر جیڑا ہے پوئی پرطار کروگا دوشی پائے جانتے کوئی بھی پریشت اتر پردیش میں یوگی آدھتینات کی دوسری پاری کی بڑی تیاری شروع ہو گئی ہے یوگی آدھتینات نے شپت گرہن کے لیے پی ام موڈی کو انویٹیشن دیا ہے ساتھی دوسری پاری میں منتری منڈل کی تصویر کیسے ہوگی اس پر دلی میں منتن کا دور بھی جاری ہے بی جی پی گراشی ادھتی جی پی نڈا سنگٹ منتری بی سنتوش کے ساتھی یوگی آدھتینات نے بیٹھت کی اس میں کی منتری دھرمی اندر پدھان بھی شامل ہوئے مانا جا رہا ہے کہ یوگی منتری منڈل میں یو آ پرشاسن بی گراؤن والے ویدھائی کو کانگریس کی پانچ راجی میں کراری ہار کے بعد پارٹی کے بھیتر کی کل ہے ایک بار پھر سے کھل کر سامنے آ چکی ہے کل ہی پارٹی نے باغی G23 نیتاؤ نے راجی میں پارٹی کی ہار پر کانگریس نیترط پر سوال اٹھائے تھے اس بیچ آج G23 کی بیٹ میں شامیل ہوئے کانگریس نیتا اور ہریانہ کے پور سی اٹھائے راہول گاندی سے ان کے آواز پر ملاقات کی کیا اس لگائے جا رہے ہیں کہ پارٹی کے سنگٹھن میں پھر بدل کی بات کی پی پی م نریندر مودی نے آج جلال بہادر نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنی سٹریشن کے چھیانبے میں کومن فانڈیشن کے سماپن کارکرم کو سمبودیت کیا پردھال منطری نے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے نئے کھیل کیمپس کا بھی گھٹن کیا پی ایم نے ٹرینی افسروں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہ آپ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آپ بھارت کی آزادی کے 75 ورش میں اپنا کام شروع کر رہے ہیں پی اگر آپ کے نرنے سے سما کی آخری پنگتی میں کھڑی بیتی کو لاب ہوگا تو پھر آپ اس نرنے کو لینے میں سنکوش مت کریے گا آپ لوگ فیل میں کام کرنے جائیں گے اب اس میں آپ کو فائل اور فیل کا فرق سمجھتے ہوئے ہی کام کرنا ہوگا اور آئیے اب کچھ خبریں خولی سے لے لیتے ہولی کے رنگ میں اس سال پورا دیش رمہ نظر آ رہا ہے دو سال کورونا مہاماری نے اس تیوہار کا رنگ پھیکار کر کے رکھا ہوا تھا لیکن بھگمان فرکشن کی ندی نگری مطورہ میں رنگوں کے ساتھ ہولی کا تیوہار پورے شباب پر ہے یہاں لوگ جم کر ہولی منا رہے ہیں ہولی کا تیوہار ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کے رنگ بانٹنے کے لیے ہوتا ہے زی بسنس کے سٹوڈیوز میں بھی ہمارے ایکسپرٹز بھی آپ کو ہستے مسکراتے ہوئے بازار کی باریکیاں سمجھاتے ہیں کالز دیتے ہیں تو ہولی کے اس موقع پر دیکھئے زی بسنس کی یہ خاص سوگات برا نہ مانو ہولی میں کرن جی کنال جی کرن جی کے ریزورٹ میں تھے ہولی جی تو دو سٹوڈنٹس آئی مطلب کی سپورٹس اگرہ کھلتی تھی نیشنل لیول پر تو پاؤں ہوں چھوے ترینوں کو ہنکر بولا تو کنال جی کرن جی کو دیکھیں کرن جی کنال جی کو دیکھیں ہولی جی چیٹنگ 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 کرتا ہے تو ایسا کہتے ہیں مجھے بہت آنندہ تھا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فیملی ریونین چل رہا ہو بھڑکے ہو چاچا جی موسا جی سارے بھوا جی بھی آئی بھی ہے تو وہ سوپے سوپے مجھے بھوا جی بھلا کے تو مجھے بور کر دیا ہے مجھے کیا بتائیں گے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کنال جی آج بورے فسے این پیٹرو ایک سو پانس کے لفاق سل رہا ہے اور ایک سو بارہ کا ٹارگیٹ ابے جلدی بول کل سوبے پنویل نکلنا ہے کون کون سی ایک میٹ میں تو نوٹی نہیں کر پایا مجھے لگا کہ ابھی تک تو آپ بیگراؤنڈ ہی بتا رہے ہو کون سا بڑا ہے پہلا ہے نای نورملی مسا آتا ہے جہن صاحب جب بولتے ہیں کہ یہ ملٹی ناشنل ہیں کہ ایم بی اے کیے ہوئے ہیں ان کے پاس دو کتے ہیں شاہ گائی ہیں اور بہت ہوتے ہیں یہ ایکسٹریم فیر کا کپیچلیشن ہے وہ ہو گیا لینے کے انکل جی لینے کے انکل جی توبا 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 تھارا موٹ خراب کرنیا لینے کے انکل جی کوئی ایکسٹریم کاشن مطلب کمفرٹ تو مجھے کسی بھی چیز سے نہیں ہے وہ تیجی کرنے والوں کی امیدیں ختم ہوئی ہو آج آپ کے لئے ایک امید ختم ہوئی آشو جی آپ نے مجھے انکل جی بولا لینے کی انکل جی انکر بننا آپ کا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے انیل جی میں تو سنی نہیں پایا انیل جی اس کی ریکارڈنگ پلیز چلوائیے انیل جی چاہاں بولا تھا انیل جی ایسے دوست ہونا تو آپ کو الگ سے دشمن رکھنے کی جانتے ہیں تو انیل جی کہاں انسلٹ ہوئی ہے واپس سے چلاو آرے گجب کر رہے ہو آشو جی مجھے انکل بولے اور میں واپس سے چلاو کمال کر دیا ہو لے ہو لے خریدنا ہے دھیلے دھیلے خریدنا ہے کیونکہ بازار بھولٹائل رہ سکتا ہے ہو لے ہو لے مطلب کسے بٹن ہلکی سے دھیلے سے دبائے یا ایک دم جوڑ سے دھڑ کر کے نہیں دبائے ایسے خریدنا ہے نہیں دھڑ کر کے تو دبانا نہیں ہے وہ کی بوٹ خراب ہو سکتا ہے ہو لیا میں اوڑے ریک بولو چلیے اور بازار میں بولٹ نے آج زوردار ہولی منائی انمان کے مطابق یو ایس فیڈ کے فیصلے سے نفٹی اور سنسیکس دونوں پونے دو پرسن سے زیادہ چڑے ہیں نفٹی سترہ ہزار تین سو کے قریب بند ہوا تو بینک نفٹی نے آؤٹ پرفارم کیا ہے آئی ٹی کو چھوڑ بی ایسی کے سبھی سیکٹر انڈیکس میں تیزی رہی اور ریالٹی انڈیکس میں تین پرسن سے زیادہ کی تیزی رہی آؤٹو کنزیومر ڈیوریبلز ڈھائی پرسن سے زیادہ چڑے کاروبار کینٹ میں نفٹی تین سو آنکھوں سے زیادہ اچھل کر سترہ ہزار تین سو کے پاس بند ہوا سنسیکس ایک ہزار آنکھوں سے زیادہ چڑھ کر سترہ ہزار آٹھ سو چونسٹھ کے ستر پر بند ہوا مارکٹ میں آج کہاں سب سے زیادہ ایکشن دیکھنے کو ملا بتانے کے لیے میرے ساتھ جوڑ رہی ہیں میری سیوگی دیوانچی آشد بتائیے دیوانچی آج جا کس طرح کا آکشن رہا مارکٹ جی بلکل آپ دیکھیں اس پورے ہفتے میں بازار میں شاندار ریلی آتی ہوئی دیکھی کئی سارے ٹرگرز تھے سب سے پہلا تو آپ دیکھیں روس اور یوکرین کے بیچ میں تناو دیری دیرے کم ہوتے ہوئے دیکھیں اس کا فائدہ ملا ہے اس کے ساتھ ہی فائز کی طرف سے سیلنگ آخری دن دھکتی ہوئی دیکھی تھی خرداری آئی وہ ایک بڑا فیکٹر تھا اور شکروار کے ٹریڈنگ سیشن میں بازار میں شاندار ریلی آتی ہوئی دیکھی جس کا ایمپاکٹ آپ کو پورے ہفتے کے ایبریج میں دیکھنے ملا ہے نفٹی اس پورے ہفتے میں چار پسند تک کے گینز تھے جس میں سب سے زیادہ کونٹریبوشن شکروار کے ٹریڈنگ سیشن کا تھا سنسکس دو پسند تک کے گینز مٹ کپ انڈائیسز اور سمال کپ انڈائیسز میں بھی شاندار ریلی آتی ہوئی دیکھی سیکٹرز کی بات کریں اس پورے ہفتے میں بانکنگ سٹوکس انبی ایف سی فینانشلز ساتھی اور ٹو سٹوکس میں سب سے زیادہ مضبوطی دیکھنے ملی لیوزرز نہیں تھے بہت سارے لیٹن میٹلز تھے جو کہ بہت ہی سپاٹ بند ہوتے ہوئے دیکھے تھے نفٹی گینرز کی بات کریں تو ٹائٹن،، مارو Tastee、 M&M، HDFC تھے لوزرز کی بات کرے تو سرکاری کمپنیز تھی جسے کی کالٹ espafe بانکنگ سٹوکز lead کرتے ہوئے دیکھیں اس پورے ہفتے جس میں ایکسس بانک alma bank SBI top performers تھے ساتھی NBFC میں بھی آپ دیکھیں microfinance institution کے لیے جو نیم اسان ہوئے وہ کافی Gentitch اس کے چلتے کریف Emeritus chemical stock Florian related SRF 14% سے زیادہ کی مزپوطی اس ہفتے دیکھنے ملیں اور کنزیومر ڈیوریبلز میں بھی پورا ایکشن بند دعوا دکھا پیپر سٹاکس تھے جو اس پورے ہفتے کے ہائلائٹ بنتے ہوئے دکھیں اور آل ان گیس ٹاکس تھے جو کی لال نشان میں بند ہوتے ہوئے دکھیں اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں جوبیلین فوڈ تھا جو بھرپور ایکشن میں تھا سیو نے رزائن کیا تھا اس کے چلتے گیارہ پسند تک کی مندی پی ٹی ایم تیس پسند تک کی گراغت تھی بندن بانک ایجل وان بھی پورے فوکس میں رہے لیکن اس پورے ہفتے میں شکروعار کے ٹریڈنگ سیشن میں جو ریلی آئے ان سب کا ایمپاکٹ آپ کو پورے ہفتے دیکھنے ملا تھا ذرا فڈا فڈ سے امریکی بازاروں کا حال بھی لیتے ہیں وہاں پر کس طرح کا موڈ دکھائی دے رہا ہے مارکٹ کی اوپننگس پر دیکھئے گراوٹ کے ساتھ ہلکی گراوٹ سے کہا جائے گا امریکی بازاروں میں کاروبار ہو رہا ہے ڈاؤ جون صاحب دیکھئے تو باسٹ ٹکو کی گراوٹ کے ساتھ چونتیس ہزار ایک کے سطر پر نیچ ڈیک بھی تیرہ ہزار تین سو کتر کے سطر پر تلحال لگ بگ آدھا پسند کے گراوٹ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے امریکی بازاروں کا حال آئیے کچھ سپورٹس خبروں کا روک کر لیتے ہیں آئی پیل میں ویرانٹ کوہلی اس بار اور فابڈو پلیسز کی کپتانی میں کھیلتے رہزر آئیں گے آر سی بی کے مطابق کوہلی اور رفاف پاری کا آگاز کریں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑی پاری کا انتظار کر رہے ہیں کوہلی کے لیے آئی پیل سیزن سنجیونی ثابت ہو سکتا ہے اسے لئے کر ٹیم کے سینئر گلین میکسویل نے بڑا بیان دیا ہے روائل چیلنجر دنگلورو کے آکرامک بلے باز گلین میکسویل کا ماننا ہے کہ کپتانی کے بوجھ کے بینہ ویرات کوہلی آج کل تراؤں مکت نظر آتے ہیں جو آگامی انڈین پریمیر لیگ میں ویرودھی ٹیموں کے لیے خطرناک سنکیت سنجیون سیمسن کی اگوائیوالی رازستان روائلز کو اپنے آئی پیل ابھیان کا آغاز سنبائزرز ہیدر آباد کے خلاف بی سمارٹ سے کرنی ہے اور اس سے پہلے ٹیم کے ہیڈ کوچ کمار سنگکارا نے اہم جانکاری دی ہے مکہ کوچ سنگکارا کا ماننا ہے کہ ان کے پاس بہت سکشم ٹیم ہے جو انڈین پریمیر لیگ میں پچھلے تین خراب ستر کے بعد زوردہ پردوشن کر سکتی ہے پچھلے تین ستر میں روائلز کی ٹیم ساتھ میں اور آٹھ میں ستان پر بتا دیں کہ آئی پیل کا آغامی ستر چھبیس مارٹ سے شروع ہو رہا ہے بارتیا مہیرہ کرکٹ ٹیم کی تیز گیند باز جولن گوسوامی نے اتحاس رجدیہ اے نیوزیلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف وہ مقابلے میں سلامی بلے باز ٹیمی بیو موٹ کو ایل بی ڈی بلو کرو انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں اپنے ڈائسو بیکٹ پورے کر لی ہیں وہ اس آخرے تک پہنچنے والی پہلی مہیلہ گیند باز بن گئی ہیں کوئی بھی مہیلہ گیند باز ان کے ریکارڈ کے آس پاس تک نہیں ہے جولن نے چھے جنوری دوزہ دو کو انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈبیو کیا تھا تب سے لے کر اب تک وہ بھارتیا مہیلہ ٹیم کے کھلاری بنی ہوئی دیپک چاہر پچھلے مہینے ویسنڈیز کے خلاف سیمی توورز کی سیریز میں چوٹل ہو گئے تھے تب سے یہ سنشائے برقرار ہے کہ وہ آئی پیل میں کھیلیں گے یا نہیں لیکن دو دن بعد یہ سنشائے ختم ہو جائے گا فرنجائزی کے سی او کاشی وشمناتر نے کہا ہے کہ دو دنوں بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا حالانکہ یہ بھی خبر ہے کہ دیپک چاہر کو ہامسٹرنگ انجلی ہوئی تھی اور انہیں چھے سے آٹھ ہفتے تک کرکٹ سے دور رکھنا اس وجہ سے پڑھ سکتا ہے چار کے آئی پیل کے پورے پندوے سیزن سے باہر رہنے کے آثار ہیں انہیں کم سے کم آئی پیل کے پہلے فیس تک باہر ہی بیٹھنا پڑے گا بارتیہ کرکٹ ٹیم کے سٹار اوپنر پرتوی شو انسی اے میں ہوئے یو یو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں لیکن وہ آئی پیل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں دلی کاپٹکس کے لیے کھیلتے نظر آئیں گے کافی لمبے سمیے سے پرتوی شو خراب فارم سے جوج رہے ہیں اور لگاتا ٹیم میڈیا سے باہر بھی چل رہے ہیں اب وہ فٹنس کے پیمانے پر بھی کھرے نہیں اتر پائے اس کے بعد دوبارہ ٹیم میڈیا میں ان کے واپسی کے سبی راستے اب کچھ دنوں کے لیے کم سے کم بند ہو گئے ہیں یو یو ٹیسٹ پاس نہ ہونے کی وجہ سے پرتوی شو سوشل میڈیا پر بھی کافی چھول ہو رہے ہیں